جارٹ دو چار باتیں ہیں جو میں سر جارٹ اس گھنوے کو بتانا چاہتا ہوں جس کی کسی فیمنیس کو کسی پرسیو کر رہا ہے یا جس کو پرسیو کر رہا ہے پہلی بات تو یہ دنیا میں کہیں پہ بھی کسی بھی عورت پہ کوئی بھی ظلم رہا ہوگا آپ کی بات لگی نہیں ساؤکھ ایریبیا میں کسی وومن کو ایڈیٹٹری کے لئے ایسی بیوٹ کر دیا وہ تمہیں آکے بھولے گیا سے تاکیبان نے کچھ آٹو پر ایک سٹھٹک بھٹا اپ نگا دی وہ تمہیں آکے پیپر فائنگ دوار سمسی this is how you guys are have you seen banded queen ایریبیا میں مانتا ہوں میری فائنگ میں چھڑے کھرمنا میں میں تو نہیں ہوں what do you want لکھتی ہے انترلیکٹری تو what do you want لکھتی ہے لگم فسیکلی بھی لکھتی ہے when it comes to sex for example because having sex with a feminist there are some positions we are totally ruled out i don't need to go into the details because we are all adults please do no feminist would go down on her knees in front of a chart it's what we rule out so i had a relationship for three years can you believe it during the entire three years after i had sex it was just one position can you guess it standing missionary toh jhute patte maim anyway وہ break up ہو گیا ہونا ہی تھا ابھی کیا ہوا کہ نہیں جاٹوں کی جاٹ inner cities already they are totally misunderstood because everybody thinks of them کہ یہ خطرناک ہیں ان سے بچ کے رو جو ٹھیک ہے ایک level way but you have to scratch the surface and go beyond it they are really very sweet like میرا یہ دوست ہے دوست کیا بھائی ہے کزن ہے اب اس نے یہ ڈھانل کیا ہے admission لینا ہے دوست کیا بھائی ہے ہندو کولیج سٹی پینز میرانڈا ہرنس راج اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ پہ اچھ education ملتی ہے اچھی قسم اس کی اس کا reason یہ کہ آپ کی لڑکیاں رہے ہیں کنچیاں کنچاں ملتی ہے ان کی بچانتا میں تو بڑا اجیل کرو میں ایک بچانتی اس کی بچانتا please don't take it okay I am very great so I am I tell they're beautiful ڈھیک ہے لیکن admission دینے کے لئے تو اگر پڑھائی درمی پڑھتی ہے آپ جاتوں کا خلافوں سے کوئی لڑھنے دینا ہے لیکن کوئی پڑھے گا تو تھوڑا سے کم برستان ہی اپنے آپ کو اگر مدھا یعنی گھٹن ہے تو admission کہاں سے ہو لیکن اس کو کس نے بتایا بھائی ایسا ہے کہ Delhi University کے اندرم ایک sports سپورٹا مجدン ہے سپورٹا مجدن ہے adelante وہ وہ ب کا معلی تو 뛰 流行 بش سپورٹا میری میں نے امیشن ہو گیا ڈیلی یونیورسٹی نور کمس میں ٹاک پا دیتا ہوں وہ تو آپ نے آپ کو جیتا فمجھ لگیا کہ بھئیہ سپورٹہ میں میرا امیشن ہوا ہے یہ تلی ہے میں ڈیلی یونیورسٹی پہ ٹاک پا دیتا ہوں میں بچ بھی گفتتا ہوں پھر امیشن ہو گیا اس پر اسلی مشن کو وہ پوچ گیا اسلی جو کام کا ایک برکی پسند آگیا اس کو بول دیا کہ مردہ مردہ پڑا فرنچو فرنچو اس مرحلل سو میں میں نائنیٹین سکٹیز میں کہا مہدہ سنا کو آپ جاکے بولوں کہ میڈم فرینشپ تو وہ شرمہ کے ایسے دیئے میں بیرین سے بات کریں پوچھ کے یہ باتیں ان آج کر کئی لڑکیاں تو چک چک نکلتی نہیں ہے وہ تو بتا سوال کرتی ہے فرینشپ تم سے کس برسز کو کروں تو بھائیو کو کچھ سوزن نہیں کہنے لگا صرف اس پورٹس بیسز کو کروں میرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو رہا ہے میں بھی جاٹھوں اور یونیورسٹی میں کیا ہو جائے کہ میں بڑھلان شروع ٹکنمولی میزوں میں گیا وہاں پہ اب ہاؤسٹل میں گھوستے ہی فریشہ سونا بیہاری پوکڑ لیتے ہیں بیہاریوں کو اور ٹیتہ ویری کرتے ہیں بنگالی پوکڑ لیتے ہیں بنگالی کو مارک سیزوں کی باتیں کرتے ہیں جو ساتھ ایمیانس ہیں وہ ساتھ ایمیانس کو پڑھ لکا ہوں وہ گھٹا پہ جاتے ہیں ساتھ میں جاٹھوں کو جاٹھ پکڑ لیتے ہیں آج بھائی ادھر بیٹھ جا لڑکیاں چھڑیں گے تو ہاؤسٹل کے بھار جو کومن بستہ تھا میں اس کے لئے وہاں پہ سب لڑکیاں ہوئی سوکے جاتے ہیں پندرہ سوڑ جاٹھوں کی مہتری جب ہی رہتی تھی پتھار آنے جانے آنے کو چھڑ رہے ہیں ہر آنے جانے آنے کو کچھ رہے ہیں کچھ رہے ہیں اس کو گھر ہو رہے ہیں بھائی کہ چاند لگنے ہی مارے کنے آجا بھائی اس کا مینن کیا ہے وہ کچھ اس میں نہیں جاتے بس بولنا ہے تو ایسی ایک گوہ کی لڑکی تھی جائی بات کونس کو نکل کے جائے تو اس کو کچھ بول دیا ہے گھڑی چھوٹی سکرٹ کن رکھی بھائی تو اس نے چھوٹی سکرٹ بنیم تھی گھڑی چھوٹی ہے بات تو وہ لڑکی تیری ستر رہاں پاس آکے پہنچ گی اور پھڑی شریف بندوستہ کی باتا کہ کہ آپ اب ہم تو کیوں چھوٹی ہیں چون ہم دوست بڑھ جائے just be friends پھڑی چھوٹنے کا مستہ ہی گھڑا اچارڈ بول آگئے ایسے جس نے بولا آپ کو آگئے کہ آپ دوست بڑھ جائے مستہ ہی گھڑا وہ تو بھگنے جہاں میں لگتا ہے کہ اپکے آگئے کہیں کل سوچ کے بتائے گی آپ کو اب ہوسٹل میں پہنچ گئے ہوسٹل میں بیٹی ہو گئے کہیں اپنے سالوں اب کیا آپ ہمیں جاکے تو پرانے بول میں ویٹانسون کو فون گھوائے تو بھگنے لگتا ہے بھائی لڑکی میں ایسے بودھے ہو کہ لگتا ہے تم نے ایسے کیا کہہ دیا بھائی اس کا گھر بھائی باز نہیں ہے آپ نے آپ ہی گھنڈ ہو تو آپ پر میٹنگ میٹنگ ہوتی بھی ڈیسیشن ہو گیا جنی فرم نے بلنا آپ کو دس وجہ اسی لگا پر ملوگی آپ کا مکاپ میں جواب دے جائے میٹنگ میٹنگ ہو گی جو بھی فیصہ ہو گا دس وجہ جا بڑے صومبر سے ہو گیا وہاں میں بیٹھ گیا الاناں سے اپنے چینل اٹکے ہوئے تو جنی پر آگی جو جدا تائم تھا اس پر دس وجہ آگی کہ آپ نے کیا سو جا راجفیق جی راجون جی اٹھا ریٹر تھا کہنا بڑھو سوچ گیا ہم نے تو کیا سو جا آپ نے کہا ہم تو چھڑیں گے مجھے